اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر خطاوٹو اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے یورپ کے ایک اخبار کی جو انہوں نے خبر چھاپی کہ پاکستانی جو ہے بیس پاکستانیوں کو قتل کیا گیا پاکستان میں انڈیا نے یہ کیا اور اس کا انہوں نے دعویٰ کیا اور اس پہ جو انڈیا کے وزیر دفاع نے بھی رد عمل دیا خواجہ آصف جو پاکستانی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اس پہ رد عمل دیا اس پر ہم بات کریں گے اور دوسرا ہم یہ کریں گے کہ نواز شیف کی دور میں انڈیا کے حوالے سے کیا پولیسی تھی خان صاحب کے دور میں کیا پولیسی تھی اور عدد نکاہ کیس کا کیا ہوا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے جو خبریں جو ہے وہ پھیر رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہر جگہ بھی کون انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہا ہے عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں یہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ساری خبریں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے گارڈین اخبار جو ہے یورپ کا اخبار ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں بیس پاکستانیوں کو قتل کیا یا قتل کروایا تو انہوں نے انڈیا انڈیا کا جو اس پر ردعمل سامنے آیا ہے انڈیا نے اس کو آن کیا ہے نہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو یہ ایک بڑی سوسناک بات ہے اور اس پہ ان کے جو راجنات سنگھ ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے اگر اس میں کوئی پاکستانی ہے یہ کسی پروسی ملک سے آتا ہے یہاں پر کوئی کارروائی کرتا ہے تو یہاں سے با کر اگر پاکستان میں بھی چلا جاتا ہے پاکستان کے اندر جا کر گھس کر ہم اس کا موت اور جواب دیں گے اور موڈی نے بھی کہا کہ ہم جو انڈیا ہے وہ اس طرح کی صلائیت رکھتا ہے اتنی انڈیا کے پاس طاقت ہے انڈیا کے پاس اتنی جرت ہے اور انڈیا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ موت اور جواب دے سکتا ہے تو اس پر پاکستانی وزیر داخلہ جو آہ جو ہے دوسرے خواج آسف صاحب نے وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ جو ب بھی معاملات ہیں اس پر انہوں نے لبکشائی کی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے چند سال پہلے ہوا ان کا جہاز پاکستان میں آیا تھا جسے پاکستان نے مار گرایا اور ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا گیا اور ابی نندن کو پھر جو ہے وہ چائے کے ساتھ خاطر توازہ کی گئی اور اس کے بعد خیرات میں اسے واپس کر دیا گیا تو انڈیا کے ساتھ وہی ہوگا دوبارہ اگر انڈیا نے کوئی بھی جو ہے وہ بھونڈی کوشش کی اور اس طرح کے ہربے استعمال کیے اور جس طرح سے جس طرح سے انڈیا ہمیشہ پروپگینڈا کرتا ہے انڈیا میڈیا بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے چھوٹی سی خبر کو بڑی سے بڑی بریکنگ نیوز بنا دیتا ہے اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے تو بارت میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ برائے راست کچھ کر سکیں راجنات الیکشن کی وجہ سے بھونگیاں مار رہے ہیں تو یہ سارا انہوں نے صرف بیان میں انڈیا کے حوالے سے پاکستان کا دفاع کیا ہے اور دوسری انہوں نے ان پر تنقید بھی ہے کہ کیا یہ اس طرح کا صرف بیان دینا کافی ہے انڈیا کو جس طرح انڈیا نے جورت کی ہے یہ جس طرح انڈیا پاکستان پر کر رہا ہے تو نواز شریف کے اگر دور کی بات کریں تو نواز شریف کے دور میں انڈیا کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی اگر بات کریں تو انڈیا کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی حکمت حملی رہی ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ ایک سوفٹ کارنر رکھتے تھے اور اگر انڈیا کے طرف سے کوئی بھی سختی ہوتی تھی یا کوئی الیگیشن بھی پاکستان پر لگا دیا جاتا تھا تو اس کے جواب میں جو ہے وہ جارہانہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا تھا بلکہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ پورام طریقے سے مسئلے کا حل ہو جائے اس پر بعض لوگ جو ہے وہ تنقید بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو پوزیٹیب بھی لیتے ہیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے نواز شریف جو ہے وہ پولیٹیشن ان کا اپنا ایک ویجن اپنی ایک سوچ اپنی ایک پالیسی دوسرا عمران خان صاحب کے اگر بات کریں تو خان صاحب کی پالیسی الگ تھی خان صاحب کے دور میں جب چند سال پہلے یہ ابھی نندن والا معاملہ پیش آیا جب ان کو گرفتار ہوا پائلٹ کو مار گرایا گیا تو اس کے بعد اس کو واپس کیا گیا تو اس پر تنقید بھی کی گئی کہ خان صاحب نے انہیں جو ہے وہ واپس کیوں کیا اور باجوہ صاحب پر بھی تنقید گئی باجوہ صاحب جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں خوف میں مبتلا ہیں خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو ہے ان کی بھی ٹانگیں کام پر ہی ہیں تو یہ پی ایم ایل این نے اور دوسری اپوزیشن جواعتوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور آج جب انڈیا نے موت اور جواب دینے کی پاکستان میں اندر گس کر بات جواب دینے کی کار روائی کرنے کی مار مرانے کی اور بھی اس پاکستانیوں کے قتل ہونے کی جو ہے بات یہ خبر ہے اس کو بھی انہوں نے آن کیا ہے تو اس پر جو پی ایم ایل این ہے جو اس وقت حکومت ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی وہ اس کا کیوں جواب نہیں دیتے جس طرح انڈیا کر رہا ہے ان کا موت اور جواب کیوں نہیں دیتے یا ان کے جو موت اور جواب دینے کے بیانات ہیں ان کو سیریسلی کیوں نہیں لیا جاتا یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ انڈیا جس طرح کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور ہمیشہ کرتا آیا ہے اور اس وقت جو سیچویشن ہے اس سیچویشن میں انڈیا کی طرف سے جو ہو رہا ہے ایک جو آزاد ریاست ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا میرے خیال میں اس پہ ایکشن لینا چاہیے اس پہ سخت رد عمل ہونا چاہیے اور دوسرا اگر خان صاحب کے عدد نکاہ کے اس کے اگر بات کریں تو آج ان کی کیس کے حوالے سے پیش کی تھی کیس جو ہے آج لگنا تھا اور اس پہ جو ان کے وکیل تھے دوسرے خاورمانکہ صاحب کے وہ جان بوجھ کر آزر نہیں ہوئے ان کی غیر آزری لگی ہے اور یہ عید کے بعد چلا گیا ہے عید کے بعد اس کی تحریک ہوگی اور یہ ایک دو پیشیوں میں ختم ہو جانے والا ہے اس کیس کا میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کے اگر بات کریں تو بری طرح سے یہ الیکشن آ رہے ہیں پچاس ایم ایس کے زیادہ یہ ایم ایس جو انہوں نے وہ قبضہ کر کے لیے ہیں سنتالیس کی پرچی کے ذریعے اس کو ٹول بنا کے انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ان کو اب شرم نہیں آتی بلکہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں جس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پالیسی سامنے آئی ہے ایک کے بعد کی اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے اور مولانا فضل و رحمان بھی ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اس حوالے سے بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت چر رہی ہے جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے بلوچستان کی بھی ایک دو پارٹیاں ہیں اس طرح اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی اور دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ ہم آواز ہوں گی اور پرام طریقے سے اتجاج ہوگا بڑے جلسے کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اطلاع تھیں اور پی ایم ایل این کے جو سینئر قیادت ہے اور نواز شریف جو ہے ان کی کوشش ہے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ جس طرح سے یہ الیکشن ہارے ہیں اگر اس دفعہ یہ ڈلیور نہیں کر پاتے عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے تو ان کے لیے آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے الیکشن میں کوئی بیانیاں نہیں کوئی بات نہیں کوئی گل نہیں کہ یہ کیسے آنے والا الیکشن جو لڑ پائیں گے کیونکہ ان کی کار کردگی کیونکہ یہ آزمائے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کار کردگی کی بجائے تصویروں میں ویڈیوز میں وہ لگی ہوئی ہیں اپنی جو ہے مشہوری کرنے کے شکر میں ہیں اور نو مئی کا جو ہے وہ راگلاپ رہی ہیں لیکن اپنی کار کردگی کے والے سے کچھ نہیں کر رہی ہیں ابھی ریسنلی آپ دیکھیں کہ جناب یہ کوئی عید کے بعد جو ہے وہ گندم کی خریداری شروع ہونے والی ہے اس کو آپ دیکھ لیں کسانوں کا برا حال ہے گندم کی خریداری ان کا ریٹ جو ہے ان کو جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس پر ان کی گندم نہیں خریدی جا رہی ان کو باردانہ نہیں دیا جا رہا تو اس طرح کے کسانوں کے بھی بڑے مسائل ہیں پاکستان کی جو ستر فیصد جو آبادی ہے وہ زراعت پر منصر ہے زراعت ایک بہت بڑا بزنس ہے پاکستان میں تو اس پر کوئی فوکس نہیں ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور دور کے معاملے بھی ہم نے پچھلی بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس کا بھی سارا جو ہے وہ ملبا کے پی کے حکومت پر ڈال دیا اپنے سر کوئی بھی نہیں لیتا اپنے گریباں میں کوئی نہیں جانگتا کہ کیا ہم کر رہے ہیں ہماری کارکردگی کیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں کے والے سے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہی ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور کچھ جو ان کی سیاسی قائد ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ایک پلان کے تحت پالیسی کے تحت کہ جناب یہ داندلی ہوئی یہ اچھا نہیں ہوا یہ معاملات نہیں ہوئے اس میں عابد رضا کوٹلہ صاحب نے بھی لب کشائی کی اور انہوں نے دو جو ایم این ایز تھے ان کے بارے میں بات کی ان کے جی ایکچول جو فگر تھی ووٹس کی وہ بھی انہوں نے بتائی اور جس طرح سے بعد میں ان کو سنتالیس کی پرچی پر جتوایا گیا تو انہوں نے سنتالیس والی پرچی پر جو ہے وہ بات کی کہ میں اس کو نہیں مانتا اس طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں رانہ صلی اللہ نے بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دی وہ بھی سامنے ہیں سب کے اور آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوگا تو یہ سب جو بیانات دے کر عوام میں ایک جو ہے وہ عجیب سی لیر پیدا کی جاری ہے عوام کے درمیان جو ہے وہ اپنے کیوں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عوام کے درمیان ہم کیسے جائیں گے کس مو سے جائیں گے تو خان صاحب کی جو ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ اسی ایک چیز کی کڑی ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی کوئی صداقت نہیں ہے خان صاحب نے بات چیز کرنے کا جو دروازہ ہے کبھی نہیں بند کیا خان صاحب پہلے بھی چاہتے تھے بات چیز کے ذریعے معاملات تعلوں اب بھی چاہتے ہیں کہ بات چیز کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی بات ہو کسی سیاسی جماعت سے بات ہو کسی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو آرمی سے بات ہو کسی سے بھی بات ہو تو اصولوں کے تحت بات ہو این آر او کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے این آر او کی بات نہیں کرتے تھے اور لین دین کی بات نہیں کرتے تھے ریلیف کی بات نہیں کرتے تھے اس لیے وہ سکت نہ پسند تھے تو آٹھ فروری کا جو فیصلہ آیا عوام کا وہ خان صاحب نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب عوام نے یہ کر دکھایا ہے حقیقت عوام کے سامنے ہے اور یہ جو حکومت بیٹھی ہے اقتدار میں آئے ہو ہیں جس طرح سے انہوں نے پہلے بھی قبضہ کیا اور اب بھی پچاس سے زیادہ سیٹوں پر انہوں نے جو ڈکیتی کی ہے یہ عوام سب جانتے ہیں اور آنے والے دنوں میں عوام جو ہے ان کا جو حشر کرے گی اپنے ووٹ کے ذریعے اس کے بعد ان کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ پاکستان میں رہیں گے یا کہاں جائیں گے تو ناظرین یہ ڈیویلپنٹس تھی اور ایک آخر میں ایک اور خبر آپ کے سامنے شامل رکھیں گے ایک خان صاحب نے قاضی جو فائزیسہ صاحب ہیں چیف جسٹس ہیں ان کو ایک پیغام بیجا ہے کہ قرآنی آیات آیت کا ایک ترجمہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دشمنی میں اس قدر نہ بڑھ جاؤ کہ پھر انصاف نہ کر پاؤ تو یہ خان صاحب نے قاضی صاحب کو پیغام بیجا ہے کہ اتنی دشمنی نہ کرو کہ پھر آپ کو انصاف کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس میں بڑا ایک خاص انہوں نے میسج دیا ہے اور اس میسج کو ان کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی ہدایت فرمائے